اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا ہے دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی ہے ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے چھن رہی ہے میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے 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 اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے قب میرے نبی نے فرمایا تھا جب ٹائم ٹھوری کو جانتا ہی نہیں تھا اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا ہے کہ میرے حبیب کی زبان میں بولتی میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے وقت کا بنانے والا کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر قرآن کی اوپر سے اوپر سے نظام چل رہا ہے اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کرتے ہیں جھوٹ بولو پیسہ بچے گا بچاؤ سچ بولنے سے پیسہ بچ دو سچ اس لئے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے نہیں اس سے پیسہ بچ رہا ہے جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو اب اسے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے شراب بچو کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھل کے بیٹھوں میں کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا تم تھوک دیتے ہو تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے وہ آج نہیں آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو صرف یہی جہانی جو نظر آ رہا ہے یہ تو بنانے والا کہتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ یہ تو دھوکہ ہے لَعِبٌ وَلَهَوْا خیل تماشا وَزِينَةٌ وَتَفَاخْرٌ بَيْنُكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مال کی حوص عزت کی دوڑ پیسے کی دوڑ خیل تماشا بنانے والا کر رہا ہے قَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبْهُ الزَّمْعَانُ مَاعَا یہاں تو اب یہ منظر نہیں دیکھ سکتے پاکستان میں جاؤ اور فریقہ میں جاؤ جہاں سہرہ ہے اور اوپر سے دھوپ ہے پورا سہرہ لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے پیاسہ بھاگتا ہے پانی عقل مند کہتا ہے پانی نہیں آپ انگلین سے آئے ہو آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے یہ دھوکہ ہے کہتا تو تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے پانی میں کہا جاؤ بھائی اور پھر وہ پیسہ مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے قَسَرَابٍ بِقِعَا یہ ریت میں پانی ہے تم بھاگو گے یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو کوئی تمہیں روکے گا تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے میرا رزق اس کو حضم نہیں ہو رہا میری دولت اس کو حضم نہیں ہو رہی میری گاڑیاں اس کو حضم نہیں ہو رہی اسے کوئی بدہ حضمی کوئی نہیں ہے تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے حلال راستے سے ساری دنیا کا مال ہو اللہ کوئی منہ نہیں کرتا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ٹاپ ٹین صحابہ میں ہیں ٹاپ ٹین کون سے ٹاپ ٹین ہے آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی سعید بن ابی وقاس جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی ان دس سعیدیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی ان کو ٹاپ ٹین کہا جاتا ہے عشرہ مباشرہ اس میں ایک عبد الرحمن ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو تین عرب یعنی تین بلین دس تین تین عرب بیس کروڑ تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑے دینار کیا ہوتا ہے سونے کا سکہ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے کاغذ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے وہ چاہے اس پہ پانڈ کا پرنٹ ہو چاہے یورو کا پرنٹ ہو چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو تو ہے تو کاغذ کاغذ بھی کوئی دولت ہے آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے دس منزلہ بیلنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے اب تو وہ کارڈ آ گئے کارڈ پلاسٹک کے کارڈ ہر کو لیے پھر تھا اور یہ مرنے والا دس بڑے صحابہ میں ایک ہے اور تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑا ہے ایک دینار ساڑھے چار ماشے سونے کا ہوتا تھا سونا گولڈ اور ایک ماشہ پاکستان میں پانچ ہزار روپے کا ہے پکستان تین ارب دس کروڑ دینار اس کو ضرب دو ساڑھے چار سے پھر اس کے ماشے بنا پھر اس کو ضرب دو پانچ ہزار سے تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے اور دس ہزار بکریوں اور ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ اور زمین زمین ہر جگہ پر بے شمار اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا دونوں لاتوں سے خرچ کیا پھر بھی اتنا بچا سخاوت کے بادشاہ اور سونے کی ٹائلز تھی ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراست میں تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں چاکو ٹوٹ گئے چھوڑیاں ٹوٹ گئیں ان کو کاٹتے کاٹتے حلال کمایا ہے اللہ بھی خوش ہے حرام کی ایک پینے بھی تباہ و برباد کر دیتی اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں اللہ راضی ہے بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے یہ اللہ کا تاجر ہے اللہ کو راضی کر کے دنیا بناو تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے ساد میں نے عبادہ فرمائے کرتے تھے یا اللہ بڑے بڑے کام تو بڑے بڑی نیکی ہیں تو پیسے سے ہوتی ہیں کسی کو آزاد کرنا کسی کا علاج کرنا کسی کی شادی کرنا کسی کو گھر بنا کے دینا تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں لیکن یہ پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے آگ لگا دی ہے ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پر لگا دیتا ہے ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے اور اگر یہ چار دن موج میں لکر بھی لے گا تو کیا پیشہ موت نہیں کہ آگے قبر نہیں کہ آگے حشر نہیں کہ آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی نہیں 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 اس قائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے مالک ہے جس کا نام اللہ ہے اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے ایک خاتم ہے جس کا نام اللہ ہے ایک شینشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے ایک زبردست ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے اللہ کی قسم میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے آسمان کی چھت میرے اللہ کی قبضے میں ہے زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے ہواوں کے جھونکے میرے اللہ کی قبضے میں ہے سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور طوفانوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا بادلوں کی گرج موسمہ کا تبدیل ہونا درختوں کے پھل پھلوں کے ذائقے ذائقوں میں خوشبو پھلوں میں مٹھاس پھلوں کے اوپر پھلوں کے اوپر کور چھلکے ان کے رنگ ان کے ذائقے اتھنوں کے اندر دودھ اور ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے موہ میں زہر اور مکھی کے موہ میں شہد یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے آزاد ہیں موت سے لڑھ کے دکھاؤ آزاد ہو جوانی کو روک کے دکھاؤ آزاد ہو بیماری کو روک کے دکھاؤ آزاد ہو غم کو روک کے دکھاؤ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں بلے جاتی ہیں ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں ارے اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو ڈھونڈو میرے اللہ کا اعلان ہے نہیں نہیں پیسے سے اتمنان نہیں ملتا ایک ذہن یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا اللہ کی قسم جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتمنان تباہ ہوتے جاؤ میرے اللہ کا اعلان سائرن بچتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا سائرن ہے سائرن ہے تو یہ عربی میں ایک سائرن ہے جسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا سائرن بچ رہا ہے سائرن بچ رہا ہے سنو 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 کیا عجب بات اللہ درمینگوں والوں سنو اللہ نوجوانوں سنو اللہ ساری دنیا میں بسنے والوں چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو سنو کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی ورنہ ایسے سلگتے رہو گے سسکتے رہو گے جڑک سے رہو گے